ہائے فرینڈز میرا نام ہے سرون کمار آج ہم LED بلپ کو رپیر کرنا دیکھیں گے کہ جب سارے کمپوننٹ ہمیں صحیح دیکھ رہے ہوں بلکل سارے کمپوننٹ صحیح ہو LED بھی صحیح ہو پھر بھی ہمارا بلپ ہے جو جلتا نہیں ہے تو اس کیس میں ہماری IC کو ہم کس پرکار پہچانیں گے کہ IC فولٹی ہے صرف اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ صرف ایک منٹ میں آپ IC کا پتا کر سکتے ہیں کہ IC ہماری جو ہے خراب ہے یا پھر نہیں یعنی کہ یہ سارا ویڈیو IC کے فولٹ پر ہونے والا ہے اگر IC آپ کی خراب ہو تو کس پرکار IC کو ہم چینز کریں گے اور خراب IC کے پنوں پر کیا ویلیو آتی ہے اور خراب IC جو ہے سرکٹ میں اپنا آؤٹپوٹ وولٹیج کتنا دیتی ہے وہ سارا ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ہم 9762B IC کے بارے ہم بات کریں گے ویسے تو بہت ساری IC جوتی ہے پر ایلیٹ ڈرائیور کے لیے یہ جو IC ہے وہ کومنلی یوز ہو رہی ہے پرسٹ والی پین کومپنزیشن نوڈ کی ہوتی ہے جو کہ کرنٹ کو اسٹیپلائز کر دی ہے اور سیکنڈ والی پین جو ہوتی ہے وہ گراؤنڈ کی ہوتی ہے چھوٹی اور پانچ پین ایک سارپ ہوتی ہے جو کہ موس پیٹ کی ڈرائن ہوتی ہے ساتھ پین نوڈ کنیکٹ ہوتی ہے اور آٹھ پین جو ہے وہ کرنٹ سینس کی ہوتی ہے یہ کوئل پر سے کرنٹ کو سینس کرتی ہے اور جو چھٹی اور پانچ پین ہے وہ اس کے اندر لگے موس پیٹ کی ڈرائن ہوتی ہے دونوں پینیں اپس میں سورٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے موکہ کنڈیشن کی جب آئی سے بلکل ہوکے کنڈیسن میں ہو تو اس کی پنوں پر کیا کیا جو ہے ویلیو Mayor Sanchez تو اس کی جو نمبرو پن ہے تو میٹر کو ہم کانٹینیوٹی ب райنز پر رکھتے ہیں اور ریڈ پروپ کو جو ہے ہم آٹھ بھی پن پر رکھتے ہیں اور باری باری سے ایک سے لے کر ساری پنوں پر بلک پروپ سے ہم شیک کرتے ہیں کیا کیا ویلیو ہاتی ہے تو ریڈ پروپ اس کو ہم رکھتے ہیں اور بلک پروپ سے شیک کرتے ہیں پر بھی 9 ویلیو آتی ہے اور تیسری والی پین پر بھی 9 ویلیو چوتی پر بھی 9 ویلیو پانچ ہی پین پر جو ہے پانچ سو انیاسی عوم کی 579 اوم کی جو ہے ویلیو آتی ہے 979 لکھا وہ غلط ہے 579 کی آتی ہے اور 6 پر بھی 579 کی جو ہے ویلیو آتی ہے تو یہ جو آئیسی ہے وہ سہی ہے باقی اب ہم بات کرتے ہیں آئیسی جب فولٹ کنڈیشن میں ہوتی ہے تو اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے صرف ان دو پینوں پر بھی آپ سے کر کے صرف اس آئی سی کا پتہ کر سکتے ہیں کہ آئی سی خراب ہے یا پھر نہیں تو ریڈ والی پروپ ہم آٹ بھی پر رکھتے ہیں پھرشٹ والی میں خراب آئی سی میں نو ویلیو آتی ہے سیکنڈ پر بھی نو ویلیو تھرڈ پر بھی نو ویلیو فورت پر بھی نو ویلیو پائی پر بھی نو ویلیو اور سکس پر بھی نو ویلیو یعنی کہ کسی بھی پن میں کوئی ویلیو نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو آئی سی اے خراب ہے اور یہ اس کا جو ہے سرکٹ ڈائیگرام ہوتا ہے تو چلیے اس کو پریکٹی کے لئے آپ کو میں چھے کر کے بتا دیتا ہوں ان کی پنوں پر کیا ویلیو آتی ہے تو یہاں پر میں ایک صحیح والی آئی سی کو لگا رہا ہوں جو کہ بالکل اوکے کنڈیشن میں یہ جو آئی سی لگا رہا ہوں یہ ان دونوں کے نمبر سہے میں پر یہ آئی سی خراب ہے دونوں کو میں باری باری سی چھے کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں میں جو ہے ویلیو کیا آتی ہے یہ جو آئی سی ہے وہ بالکل اوکے اس کی میں آٹھ وی پن پر ریڈ والی پروب رکھ رہا ہوں اور پانچ وی پن پر یہ کہ یہاں پر ویلیو آ رہی ہے اور اس کی پانچ وی اور چھٹی پن جو ہے دونوں سوٹ ہوتی ہے اس لئے یہاں پر دونوں پنوں پر یہ کی ویلیو آتی ہے پانچ وی پن پر 577 کی ویلیو یہاں پر آ رہی ہے دیکھیں ڈیمیج آئی سی میں کوئی ویلیو نہیں آ رہی ہے کوئی ویلیو سوہ نہیں کر رہی ہے دونوں پنوں پر میں نے چیک کر لیا دونوں پنوں پر کوئی ویلیو نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو آئی سی ہے وہ خراب ہے اس کا اندر کا جو مو سپیٹ ہوتا ہے وہ سوچنگ کرتا ہے سوچنگ کے قارن گرم ہوکے وہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے اس لئے یہ جو آئی سی ہے بعد میں کام نہیں کرتی ہے تو اس پی سی بی کو میں نے باہر نکال لیا اور یہ جو پی سی بی ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کے آئی سی بی بلکل صحیح ہے تو اس کے اندر ہم صرف چیک کریں گے کہ جب آئی سی بلکل ہوکے کنڈیشن میں جب بلپ جل رہا ہو تو اس کے اندر کیا وولٹ بنتے ہیں آؤٹپوٹ میں تو میں ملٹی میٹر کو ڈی سی کے دو سو وولٹ کی رینج میں اس کو رکھ رہا ہوں اور اس کے وولٹ بتاتا ہوں کہ جب بلپ جل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر آؤٹپوٹ میں کیا وولٹ بنتے ہیں تو یہاں پر دیکھ یہ نائنٹی فور وولٹ کے قریب بن رہے ہیں یعنی کی جو ہمارا پی سی بی ہے وہ اتصال سے برک کر رہا ہے اب اس چالو پی سی بی میں میں ایک خراب آئی سی آپ کو لگا کے بتاؤں گا اور ہم دیکھیں گے کہ آؤٹپوٹ میں اس کے وولٹ کتنے بنتے ہیں اور ہمارا بلپ جو ہے وہ جلتا ہے یا پھر نہیں موسیقی موسیقی تو چلی اب آؤٹپوٹ میں اس کے وولٹ دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں صرف سولہ وولٹ کے قریب بن رہے ہیں ڈی سی سولہ وولٹ جو کی پریاب نہیں ہے ہماری ایلیلی کو جلانے کے لیے اب ایسی وولٹ دیکھتے ہیں کتنے وولٹ آ رہے ہیں تو دیکھیں دو سو نبے کے قریب ایسی وولٹ آ رہے ہیں پر جو آؤٹپوٹ میں ہمیں وولٹیج مل رہے ہیں وہ صرف اٹھارہ یا پھر سولہ ہے اس کے قریب کے وولٹ ہی مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری آئی سی ہے وہ خراب ہے باقی کے سارے کمپوننٹس ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں جو پھر جو آئی سی ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے اسی کے قارن جو ہے لو وولٹیج بنتے ہیں لو وولٹیج بنتے ہیں تو ہماری ایلیڈی وہ ہے سیریز میں لگی ہوتی ہے سیریز میں وہ جلتی نہیں ہے اگر ہماری ایلیڈی پیرلل میں ہوگی تو وہ جل جائے گی پھر سیریز میں نہیں جلے گی کیونکہ سیریز میں ان کو تقریباً پچاس وولٹ سے اوپر کے وولٹ چاہیے ہوتے ہیں